موسیقی انیس سو ستر کے اندر فرانس کی ائر فورس اور نیوی اپنی خلیٹ کو مضبوط کرنے اور پرانے جہازوں کے ریپلیسمنٹ کے لیے ایک فائٹر جٹ بنانے کا سوچ رہی تھی فرانس کا پلان یہ تھا کہ وہ ایک ایسا ملٹی رول یا اومنی رول جہاز بنائیں گے جو کہ ان کے سنگل میشن مراج جہاز جیسے مراج 2000C جو کہ صرف اے ٹو اے کے لیے ڈیزائن کیا گیا تھا اسی طرح مراج 2000D جو کہ صرف اے ٹو گراؤنڈ ہم لوگ کے لیے ڈیزائن کیا گیا تھا اسی طرح مراج 2000N جو کہ صرف نیوکلئر بم لے کے جانے کے صلاحیت رکھتا تھا ان سب کو یہ ریپلیس کرے گا اور جو نیا جہاز ہم بنائیں گے وہ ان سب کی خوبیوں کو ایک ساتھ استعمال کر سکے گا 1979 میں یورپ کے ممالک نے جو کہ اس وقت سوویت یونین کے سیو 27 اور مک 23 جیسے جہازوں سے بہت پریشان تھے اسی کو مدنظر رکھتے ہیں انہوں نے یورپین کومبیٹ اے گرافٹ کا پروجیکٹ شروع کیا فرانس چاہتا تھا کہ اس کے پروجیکٹ کی کاسٹ کم ہو اور تمام یورپ کی پریشانیاں ایک ہی جیسی تھی اس لیے فرانس جو ہے اس پروجیکٹ میں شامل ہو گیا لیکن 1981 تک یہ پروجیکٹ کینسل ہو گیا کیونکہ ہر ایک کی اپنی اپنی ریکوائرمنٹس تھی جس میں فرانس بھی شامل تھا اور وہ ایک کیریئر بیسٹ فائٹے جیٹ بھی بنانا چاہتا تھا 1983 میں پھر سے اسی طرح کر پروگرام شروع ہوا اور فرانس پھر سے اس میں شامل ہوا لیکن فرانس کو ایک بڑا رول نہ ملنے کی وجہ سے اور جہاز کو پھر سے اے گرافٹ کیریئر کیپیبل نہ بنانے پر پھر سے فرانس نے پروگرام چھوڑ دیا اور پھر فرانس نے فیصلہ کیا کہ وہ خود سے جہاز بنائے گا یہ پروگرام جسے فرانس نے چھوڑا بعد میں یہی جا کے یورو فائٹے ٹائفون بنا اب شروعات میں یعنی یورپ کے دونوں فائٹ ایجٹ پروگرام سے پہلے فرانس جب اپنا فائٹ ایجٹ بنانے کا سوچ رہا تھا تب اس نے ڈسورڈ کو ایک ٹیکٹیکل کومبیٹ ایک راٹ بنانے کا حکم دیا جس کا نام پروژیکٹ ای سی ٹی نائنٹی ٹو رکھا گیا فاس فارورڈ جب یورپ کے دونوں پروگرام سے فرانس باہر نگل گیا تو فرانس نے اسی کی ٹیکنالوجی کا ڈیمنسٹریٹر بنایا اور اس پہ کام شروع کر دیا جس کا پہلا ٹیکنالوجی ڈیمنسٹریٹر جو ہے اس کا نام پھر رفال اے رکھا گیا اس کے بعد فرانس نے فیصلہ کر لیا کہ اب وہ جڑ جو ہے وہ خود ہی بنائے گا چونکہ فرانس کو ایک ائرکرافٹ کیریئر جہاز بھی چاہیے تھا تو اس وجہ سے اس رفال اے ٹیکنالوجی ڈیمنسٹریٹر کی ٹریڈنگ جو ہے وہ ائرکرافٹ کیریئر پہ بھی بہت زیادہ کی گئی شروعات میں اسے جنرل الیکٹرک کے ایف فور زیرو فور انجن سے ٹیسٹ کیا جاتا رہا لیکن نائنٹی نائنٹیز میں اس نیکما کا ایمیٹی ایٹ انجن جو ہے اس میں لگایا گیا جس کے بعد سے اس جہاز کے تقریبا ساری چیزیں جو ہیں وہ فرانس میں ہی بنائی جا رہی ہیں سب کچھ ٹھیک جا رہا تھا لیکن نائنٹیز میں سوویت یونین کے کلاپس ہونے کے بعد یو ایس نے اپنی یورپ کی فنڈنگز میں بہت زیادہ کمی کر دی جس میں فرانس بھی شامل تھا جس کی وجہ سے رفال کی فنڈنگ بہت زیادہ کم ہو گئی نیز کے وہ جہاز جو کہ نائنٹی ٹو نائنٹی تھری میں پروڈکشن کے اندر چلا گیا تھا صرف ایکنومک مسائلز کی وجہ سے نائنٹی سیون کے اندر پھر سے اس کی پروڈکشن شروع ہوئی اور یون دو ہزار ایک اور دو ہزار دو کے پاس جو ہے پہلا رفال دنیا کے سامنے آیا رفال کے تین ڈیفرنٹ ویرینٹس ہیں رفال ایم جو کہ مرینز کے لیے یعنی اے کرافٹ کیریہ جیٹس کے لیے استعمال ہوتا ہے اس کے بعد رفال سی جو کہ سٹانڈرڈ سنگل سیٹے ویرینٹ ہے اور رفال بی جو کہ ڈبل سیٹے ویرینٹ ہے شروعات میں اس کا ویرینٹ بی صرف ٹرینے اے کرافٹ کے طور پر بنایا جانا تھا لیکن نائنٹی نائنٹی ون کے درمیان جب خلیج فارس کی جنگ شروع ہو گئی تھی تو اس کو ایک گراؤنڈ سٹرائک کیپیبل جہاز کے طور پر پلان کیا گیا چار اگریڈڈ ویرینٹ جو ہیں ابھی تک رفال کے بنایا جا چکے ہیں یہ اس پر کام جاری ہے ایف ون جو کہ دو ہزار چار کے پاس ایف ون ویرینٹ اٹھ کے پاس موجود تھا جو کہ اس وقت صرف ایر ٹو ایر کیپیبل جہاز تھا اس کے بعد ایف ٹو جو کہ دو ہزار چھے ملائے گیا جس کی کیپیبلٹی تھوڑی زیادہ تھی اور کچھ ایر ٹو گراؤنڈ میزال بھی یہ کیری کر سکتا تھا اس کے بعد پھر ایف ٹھری بنایا گیا جس میں ہر دو سال بعد جو ہے کچھ اپگریڈ ہوتی تھی اور اس میں زیادہ ایر ٹو گراؤنڈ میزال جو ہیں ان کا استعمال ہوتا تھا اور لاسلی ایف فور جہاز جس پہ اب کچھ عرصہ پہلے کانٹریکٹ سائن ہوا ہے اور جس پہ ڈیولپمنٹس دو ہزار پچیس تک جاری رہیں گی پروفال کے سپیسکیشنز کی بات کرنے تو اس میں ایک سو تیس کلومیٹر کا آر بی ای ٹو ڈبل ای ایسا ریڈار موجود ہے الیکٹرونک وارفرے کے لیے سپیکٹرہ کا سسٹم اور انفراد سرچن ٹریک کے لیے آپٹرونیک سیکٹری اور فرنٹل سسٹم موجود ہے جو کہ تھیلز کا بنایا ہوا ہے میک ون پوئنٹ ایٹ تک کی سپیڈ ترٹی سیون ہنڈرڈ کلومیٹر تک کا ریڈیس ایٹین فیفٹی ٹو کلومیٹر تک کا کومبیٹ ریڈیس پلس نائن ٹو مائنس 3.5 تک کا جی لوڈ جو کہ ایمیرجنسی میں پلس 11 جیز تک جا سکتا ہے اور ایک تیس میلیمیٹر کی جی ایٹ تھرٹی آٹو کینن جو کہ ایک سو پچیس راؤنڈ تک فائر کر سکتی ہے فلائی بائی وائر میراج سے انسپائرڈ ایک بھڑا ڈلٹا ونگ جو کہ خود ایک ائر بریک کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے کتری رفال کے اندر جو ہے ایک سپیشل سنائپر پورٹ بھی استعمال ہوتا ہے میزائلز کے اندر جو ہے رفال بہت سے میزائلز کیری کر سکتا ہے تقریباً چودہ ہارڈ پوائنٹ جو ہیں وہ اس کے ائر فورس ورجن میں ہیں اور تیرہ ہارڈ پوائنٹ جو ہے اس کے نیول ورجن میں ہیں سب سے پہلے ہم ائر ٹو ائر میزائل کی بات کریں تو میکا میزائل جو کہ تقریباً 80 کلومیٹر تک جا سکتا ہے اور ابھی تک رفال کا سب سے مین میزائل تھا اس کے بعد میٹیور میزائل جو کہ پہلے یورو فائٹر ٹائفون میں لگا ہے اور اب یہ رفال میں آپریشنل ہونے والا ہے جس سے تقریباً 150 کلومیٹر تک رفال کسی بھی جہاز کو نشانہ بنا سکتا ہے اور یورپ کا یہ میزائل جو ہے وہ گیم چینجر کے طور پر ایڈورٹائز کیا جا رہا ہے گراؤنڈ بومز کے اندر جو ہے وہ جی بیو ٹوانٹی فور بوم ہے جو کہ لیزر گائیڈڈ ہے کیری ٹویلڈ ہے جو کہ دھائی سو کیجی کا ایمکی ٹی ٹو کی طرح پر بنایا ہوا بوم ہے ہیمر بوم ہے جو کہ ان کے پاس دو سو اور پان سو کیجی والے ویریانٹس میں موجود ہے اور جسے وہ جی پی ایس لیزر گائیڈڈ انفرادٹ تمام طریقوں سے استعمال کر سکتے ہیں آخر میں انٹی شپ میزائل کے لیے ان کے پاس ای ایم تھرٹی نائن ایگزوسیسٹ کروز میزائل ہے اس کے بعد کروز میزائل کے اندر ان کے پاس کالپ میزائل موجود ہے جسے ایراک اور شام میں بھی بہت زیادہ استعمال کیا گیا ہے اور یہ بہت ہی پورٹنڈ میزائل کے طور پر پیڑیوز کیا جاتا ہے آخر میں ای ایس ایم پی جو کہ ان کا ایئر لانچ نیوکلیئر کروز میزائل ہے اور سو کلو ٹن سے لے کے تین سو کلو ٹن کا وار ہیڈ یہ اٹھا سکتا ہے رفال کی شاید سب سے بڑی چیپمنٹ جو کہ فرانس بتا سکتا ہے وہ یہ کہ فرنچ پائلٹ نے ایک مرتبہ ایف ٹنٹی ٹو راکٹر کو ایک موقع پھاملے میں ہرا دیا تھا 2009 میں یو اے ای میں ایف ٹنٹی ٹو کا سکوارڈ فرانس کے رفال اور برٹش کے یورو فائٹر ٹائفون کے ساتھ ٹریننگ کرنے یو اے ای پہنچا اس سے اگلے مہینے ہی فرانس کے منسٹری آف ڈیفنس نے رفال کے فرنٹ کیمرہ سے ایک ویڈیو جاری کی جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ فرنٹی ٹو بہت ہی مشکل حالات میں ہیں یو اے ای نے اس کو ڈینائے کر دیا اور کلیم کیا کہ رفال کے مقابلے میں ایف ٹو ٹو سکس ٹو ون ریشو میں کامیاب ہوا ہے لیکن پھر یہ ویڈیو ریلیس کی گئی جس میں رفال اپنا میکہ میزائل چھوڑنے کے لیے بہت اچھی پوزیشن میں نظر آ رہا ہے موسیقی 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 On a separate note اس کا انتاظہ لگانا مشکل ہے کہ کن حالات میں F22 کا مقابلہ رفال سے ہوا کیونکہ اسی گیمز کے اندر UAE کے میراز 2000 نے بھی F22 کو ہرایا تھا جسے خود USA نے تسلیم بھی کیا ہے اس کے علاوہ 2006 میں F22 جو ہے وہ F16 سے بھی ڈاگ فائٹ میں ہار چکا ہے اور اسی طرح کا میڈل جو ہے وہ F18 سپر ہونٹ کے گراولر ورجن کو بھی ملا ہے جب 2008 کے اندر اس نے F22 کے تمام ریڈار جام کر دیئے اور F16 کی طرح F22 کو شکست دی نہ صرف یہ بلکہ 2012 میں جرمن پائلٹس اپنے یورو فائٹر ٹائفون کے ساتھ F22 کے مقابلے کے ثابت ہوئے اور F22 کے گیرانے کے بیس ٹیکٹکس کا بھی انہوں نے دعویٰ کیا لاسلی رفال ایک بہت ہی کیپیبل اور رسپیکٹیبل جہاز ہے جو کہ اب سب کانٹیننٹ میں بھی آ چکا ہے یقیناً ایسے بہت سے جہاز ہیں جو کہ اس کے مقابلے پہ آ سکتے ہیں لیکن اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں کہ اس کے صلاحیتوں کو ہمیں نظر انداز کرنا چاہیے موسیقی